مزفر پر میں وہاں چیکنگ کے دوران دی وقتہ کی فوٹی آنکھ کانسٹیول نہیں لمبت مزفر پر کے قاضی محمد پر دھانا چھتر کے پاور ہاؤس چوک پر وہاں چیکنگ کے دوران کانسٹیول کے ڈنڈے سے ایک ادی وقتہ کی آنکھ فوٹ گئے جس کے بعد اس پر آکیش مارنے طوری ایکشن لیتے ہوئے کانسٹیول کو نہیں لمبت کر دیا ادی وقتہ دوارہ آنکھ فوٹنے کی گھٹنا کو لے کر تھانے میں آبیدن دیا گیا تھا جس پر کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے وشیش ٹیم گھٹت کر آئی ٹریپل سی سے سی سی ٹی وی فوٹیس کی جانچ کی گئی سی سی ٹی وی فوٹیس سے یا ساپ ہوا کی چیکنگ کے دوران آدی وقتہ کی گاری روکی گئی تھی جس پر گاری نہیں رکنے پر کانسٹیول روہیٹ کمار نے ہوا میں لاتھی لہرائیا جو آدی وقتہ کے آنکھوں پر جا لگی سی سپی راکیش کمار نے یہ کہا ہے کہ پولیس کو لاتھی بھاجنے یا لہرانے کی انومتین نہیں ہے اسے لے کر کانسٹیول روہیٹ کمار کو نیلم بٹ کیا گیا ہے تو فڈیچ کے دوران جو محاملہ جو باتیں پرکاس میں آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ساتھ تاریخ کی رات تری گیارہ بچ کے تریپر منٹ پر کاجی محمد پور کے پولیس بھل کے دورہ وہاں چیکنگ چل رہی تھی اور لگ بک اس کے پور میں پندر بیس گاڑیوں کو روکا گیا تھا ٹارز دکھا کر لوگ چیکنگ میں سہیو بھی کر رہے تھے اسی دوران جو یہ گاڑی ہے ادی وقتہ کی وہ آتے ہیں پولیس کے دوارہ ان کو روکنے کا اثارہ کیا جاتا ہے ٹارز دکھائی جاتی ہے لیکن وہ نہیں روکتے ہیں تو دس یا پندر میٹر کی دوری پر جو دوسرے پولیس کرمی کھڑے تھے ان کا گاڑی روکنے کو دیس سے ہوا میں لاتھی چلائی جاتی ہے اور وہ دوربھاگ بس وہ لاتھی جو ہے جو چالک کی کھڑکی تھی جس پر چالک بیٹھتے ہیں وہاں پر لگ جاتی ہے چونکہ گاڑی کا سیسا کھولا ہویا تھا ایسی سٹی میں وہ لاتھی سیدھے ان کے آنکھ کے پاس میں لگ جاتی ہے اور وہ چوٹل ہو جاتی ہے اس پوری گھٹنا کرم میں جو پولیس کانسٹیبل تھے جن کا نام روہد کمار ہے ان کا حالانکہ کوئی ایسا ادیش نہیں تھا لیکن پھر بھی وہاں چیکنگ کے دوران لاتھی کو ہوا میں لہرانا یا پبلیٹ میں پر چلانا مشچی طرح سے گلت ہے اس سے پولیس کی دھومیل ہوتی ہے اور انساسن ہنٹہ کا پرچائیگ بھی ایسے آلوک میں روہد کمار جو سمیہ کانسٹیبل تھے ان کو تتکال پروہاو سے نلمبیت کیا گیا ہے اور اس میں جو بھی ابھیتر کاروائی کی جائے گی اس سے آپ کو عباد کرائے گا تینی ٹوٹ ایسار سیکنڈری سکول نرسری ٹو ٹینتھ پریپیریٹری سینٹر فور انڈیاز لیڈنگ سکول آوازیہ درون پریم پبلک سکول بھارت کے خیاتی پرابت سکولوں کی تیاری کے لیے جانا جاتا ہے ایسے بی بی گنج بھگوان پور مزفرپور پولیکروس انڈرنیشنل سکول سی بی ایسی اپ ٹو ٹویلتھ آدھر سلین چیپ مین سکول روڈ چرچ گیٹ کے سامنے ہاتھی چوک مزفرپور ایرمیشن اینڈ ریجسٹریشن is going on اوکبور انڈرنیشنل سکول نرسری ٹو کلاس ٹینتھ سی بی ایسی کریکولم پیر بی بینک کیمپس پرانی موتیہاری روڈ بیریا گولمبر مزفرپور اونیشن انڈرنیشنل سکول ہم بچوں کا آدھار مضبوط کر بھوشت سوارتے ہیں سی بی ایسی کریکولم کلاس نرسری سے سکس تک بلوک کیمپس نیر مایستان صاحب کنج آنند پریپ پبلک سکول ایفیلیٹڈ ویت سی بی ایسی نیو دیلی اپ ڈو دولپتھ ریجسٹریشن این ایڈمیشن از گوئنگ آن منسورپور چمروہ ریواروڈ مزفرپور آواسی آنند پریپ سکول راشتری اسٹر کی خیاتی پرابط ویدیالوں کے لیے پریپیرےٹری سکول پونورا ہاوس چکر میدان مزفرپور ریسیڈنشل ڈے سکولنگ ڈمڑی گوبر سہی مزفرپور یوکن انٹرنیشنل سکول سی بی ایسی کرکولم کلاس ال جی سے دس وی تک جی پی کیمپس بیریہ اولڈ موتیہاری رونڈ ملزا فرپور ارپیس پبلک سکول سی بی ایسی کرکول افیلیٹی اپ تو ٹویل جھبھا مزفرپور بیسٹ اکیدمیک پرفورمانس سی بی ایسی کرکول